نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے ہیڈری پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران خان صاحب ابھی آپ سے خطاب کریں گے اور آج لیبر ڈے جس سلسلے میں کل مزدوروں کی ساتھ اظہار یکجہتی پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے یکم مئیکو کا لیبر ڈے کے حوالے سے عمران خان نے ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے جسے وہ لیٹ کریں گے اور آج اس حوالے سے بات بھی ہوگی پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو لیبر ونگ کے ہمارے یہاں لوگ تشریف لائے آپ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا بڑی تعداد میں یہاں پہ لیبر ونگ کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں اور اب میں آپ سب کی پرزورت تالیوں میں ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گھونج میں استقبال کیجئے گا شکریہ فیصل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین آج لیبر ڈے مزدوروں کا دن لیکن اس کا مطلب کیا ہے یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ مزدوروں کا دن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میرے پاکستانیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزدور جو ہے یہ سب سے محنت کش لوگ ہوتے ہیں یعنی وہ محنت کرتے ہیں یہ اور سارا دن ان کی محنت صرف اپنی بیوی بچے پالنے کے لیے ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملک چلتے ہیں کیونکہ ان کی مزدوری کے اوپر اور یہ مشکل کام کرتے ہیں ہم تو جا آفیسز کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں ائر کنیشن ہے یہ گرمی کے اندر چاہے وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں یہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہم دن بناتے ہیں کہ ہم ساری قوم یہ بتائے ان کو کہ ہمیں احساس ہے ہم نے اپنے میندکش لوگوں کا احساس ہے ہم اس لیے جس طرح ہم مدنز ڈے بناتے ہیں یہ حالانکہ باہر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اتھر ماں کا اتنا ردبہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے لیے تو ماں کا بہت ردبہ ہے تو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ماں کتنی قربانیاں دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے یعنی وہ پڑھاتی ہے بچوں کو ان کی بیمار ہوتے ہیں تو تب ان کی خیال کرتی ہے ان کو صبح تیار کرتی ہے سکول میں بیچتی ہے یعنی کیا نہیں کرتی ماں تو اس لیے ہم ایک ایسا دن چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنی ماں کو اپریشیٹ کریں کہ ماں انہیں کتنی قربانیاں دیتی ہے ہماری طرح اسی طرح آج لیبر ڈے ہے ہم اپنے مزدوروں کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جو ان برے حالات کے اندر جب جس طرح آج کل ملک کے اندر جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے جو ہماری گروتھ ریٹ جس کو کہتے ہیں جس جس طرح ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا چھ فیصد ایک سال پہلے تھا آج وہ صفر اشاریہ چار فیصد پہ آگیا ہے تو جب آپ کی گروتھ ریٹ کم ہوتی ہے جب دولت میں اضافہ کم ہوتا ہے جب فیکٹریہ بند ہوتی ہیں تو بے روزگاری بڑھ جاتی ہے تو سب سے بڑا اس کا جو نقصان وہ بچارے مزدوروں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں میں نے اپنے دور پہ پناہ گاہ بنائی اب پناہ گاہ کیا تھی ہمیں پتا تھا کہ مزدور باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے کے لیے اب وہ پیسے بچاتے ہیں اپنے محنت کے دیاری کے تاکہ وہ اپنے گھر بیوی بچوں کو پیسے بھیج سکیں لیکن اب اگر ان کا کھانا پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے کرائے پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے کسی جگہ ٹھہرنے پہ تو ان کے لیے پیسے کم بچتے تھے اپنے بیوی بچوں کو بھیجنے کے لیے تو ہم نے پناہ گاہ بنائی اور پناہ گاہ وہ تھی جہاں وہ جا کے سو بھی سکتے تھے بسترہ تھا کھانا ملتا تھا نہا دھو سکتے تھے وہاں تو ہم نے اس کی پناہ گاہ بنائی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ چوروں کی حکومت ہے انہوں نے بند کر دیا وہ پناہ گاہ جس کی وجہ سے مزدور اتنا یعنی جو بھی پیسہ وہ مزدوری کا تھا وہ سر اپنے گھر بھیج سکتے تھے کیونکہ کھانا بھی مفت ملتا تھا رہنا بھی مفت تھا نہانا بھی تھا تو اس لیے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا ہے آپ یہ سوچیں کہ مزدوروں کے لیے کتنی بڑی چیز ہے ہم نے جو سیدھ کارڈ دیا تھا کہ ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپیہ ہیلتھ انچورنس تھی ہر خاندان کے پاس کہ وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے تھے مطلب یہ کہ اگر ایک سرکاری ہسپتال میں وہ علاج نہیں ہوتا تھا تو وہ جا کے پرائیوٹ ہسپتال میں کروا سکتے تھے یا ڈاکٹرز ہسپتال لاہور میں مجھے ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر ازگر انہوں نے مجھے پہلے دو سال کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ پہلا ہارٹ ہارٹ سرجری سیدھ کارڈ کے اوپر ڈاکٹرز ہسپتال میں ہوئی آہ مزدور نے جا کے اپنی سرجری کروائی چونکہ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کوئی مزدور تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پرائیوٹ ہسپتال میں جا کے اپنی دل کی سرجری کروائے تو ہماری ہیلتھ انچورنس کی وجہ سے اس نے جا کے مفت اپنی سرجری کروائی ایک پرائیوٹ ہسپتال میں آج پختون خواہ میں تو بند کر دیا ہے سیدھ کارڈ انہوں نے اس حکومت نے اور دوسرا پناہ گا ساری جگہ بند کر دیا بچارے مزدور یا سڑگوں کے پر سوئیں گے کیونکہ کرایا وہ دے نہیں سکتے وہ یا وہ پیسہ خرد کریں گے جا کے اپنے کھانے پینے پہ تو پیسہ کم بچے گا ویسی بیروزگاری کا دور ہے تو میں اپنے مزدوروں کو آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو تصور ہے پاکستان کا وہ ہے فلائی ریاست فلائی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں جو لوگوں کی ہمارے غریب کمزور مزدور کسان اس طبقے کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ ریاست پوری کرے گی اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں آگے ہم نے ایڈوکیشن کارڈ لے کے آنا ہے اور ایڈوکیشن کارڈ کیا ہوگا کہ بچے جا کے ان کو کارڈ ملے گا وہ پھر جا کے کسی بھی سکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی اب یہ براگلا انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ایڈوکیشن کارڈ تھا کہ ایک غریب کے بچے کو وہ کیوں گندر سکول میں جائے ہوگا کہ سکول بہتر ہو جائیں گے جب پرائیویٹ لوگ سکول بنائیں گے اور وہ ہیلتھ وہ ایڈوکیشن کارڈ کی وجہ سے وہ پھر ان سکولوں کے اندر بچے جا سکیں گے اچھے سکولوں کے اندر وہ پھر ان کا بھی موقع میں لگا اوپر جانے کا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پہلی دفعہ دھیات کے اندر پرائیویٹ ہسپیٹلز بن رہے تھے عام ڈاکٹرز چھوٹی چھوٹے ہسپیٹل کھول رہے تھے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے عموماً وہ دھیاتوں میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹرز نہیں ملتے آپ چلے جائیں دھیاتوں کے اندر ڈسٹرکٹز میں وہاں گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے تو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر جا رہا تھا وہاں اور وہ انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ہم تعلیم اور صحت دونوں میں خاص طور پر مزدوروں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کم از کم اپنے بچوں کی تعلیم بھی اچھی ان کو مل جائے گی ان کو فکر نہیں ہوگی کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ان کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی اور پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ اگر کوئی گھر میں بیماری ہوتی ہے تو حکومت انشورنس دے گی تاکہ وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکیں اب کال انشاءاللہ میں خود لاہور کی ریلی لیبرٹی مارکٹ سے انشاءاللہ ایک بجے ہم وہ جمع ہوں گے اور ادھر سے پیدل ریلی ہماری جائے گی ناصر باغ میں اپنے سارے مزدوروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس پر ضرور شرکت کرے کل چھوٹی کا دینا ہے اور میں ویسے بھی اپنے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ہم نے یہ بھی کل اپنے سپریم کورٹ اور اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے آئین کو تباہ کرنے کے لیے یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ملک پہ اور ڈرے ہوئے الیکشن سے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم اس وقت جو آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ساری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ نے سب نے آنا ہے میرے ساتھ میں لیڈ کروں گا لاہور سے ریلی انشاءاللہ ہم لیبرٹی سے اپنی ریلی شروع کریں گے اور دوسری طرف پنڈی سے ہماری ریلی شروع ہوگی وہ شاہ محمود لیڈ کریں گے اور اسد عمر اور وہ جائیں گے اسلام آباد تک وہ بھی پیدل ریلی ہوگی اور پھر پشاور کے اندر تیسری ریلی ہوگی وہ بھی پرویس کھٹک اور ہماری پشاور کے ہمارے جو ایم پیز ماضی میں جو ایم این ایز اور ایم پیز اور عودے دار وہ لیڈ کریں گے وہاں اور خاص طور پر لاہور اور پشاور میں ہم پیغام یہ دیں گے کہ ہمیں الیکشنز چاہیے کیونکہ یہ جو اوپر کیر ٹیکر گورنمنٹ بٹھائی ہوئی ہیں یہ غیر آئین ہی ہے نوے دن گزر چکے ہیں ہماری کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے ہمیں ڈسن فرنچائز کر دیا گیا پنجاب اور پختون خواہ میں کیونکہ یہ الیکشنزیں ڈر رہے تھے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی گندے کیٹکر لے کے آئے جنہوں نے سب کچھ کیا سوائے الیکشن کروانے کی تیاری ایک وہ کیٹکر بٹھائے جنہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کی انتقامی کاروائی کی اور ان کا متدختم ہو چکی ہے تو ریلیز میں ہم اپنا آئینی حق بانگیں گے کہ جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آئین کے مطابق ہم ساری اب اپنی ریلیز کے اندر اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے قوم نکلے گی سڑکوں کے اوپر تو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو کل دعوت دے رہا ہوں کہ لہور میں میرے ساتھ نکلیں پنڈی سے جو ہماری ریلیز شروع ہوگی اس میں آپ سب نکلیں اسلام آباد تک جائے گی اور پشاور کی ریلی ان تین اور ریلیز کے اندر آپ نے پوری طرح شرکت کر رہا ہے چکے آپ